اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی مسلسل مصطفیٰ کمال اتا ترکی قیادت کے اندر اسلام سے دور ہوتا چلا گیا اسے ایک سیکلور ریاست کے اندر بدل دیا گیا اور ہر وہ کام اسلام کی مخالفت کے اندر کیا گیا جس کے کرنے سے اسلام نے منع کیا کیونکہ مصطفیٰ کمال خود ایک ٹاپ لیول کا یہودی فری میسنری میمبر تھا اور پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد انیس سو تیس کے اندر سلطنت عثمانیہ کے مخالف اتحادی فوجیں جس کے اندر فرانس جرمنی اور برطانیہ شامل تھے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جنگ بندی کے لیے ایک معایدہ کیا جسے کہتے ہیں معایدہ لوزان اور اس معایدے کی مدت تھی سو سال اس معایدے کے اندر کچھ ایسی شرائط شامل تھی جس کے مطابق سو سال تک نہ تو ترکی اپنی خلافت دوبارہ قائم کر سکتا ہے نہ ہی انٹرنیشنل سیاست کے اندر اپنا کوئی رول ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے وسائل کو خود سے استعمال کر سکتا ہے ترکی کے وسائل کے اندر پیٹرول سب سے اہم ہے اس کی ڈرلنگ پر پبندی لگا دی گئی تاکہ اس کے آمدنی دوبارہ سے اس ریاست کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہ کر سکے اور دوسرا سو سال کے اندر تو ویسے ہی دنیا سے پیٹرول کی ڈیماند ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ باس فورس بندرگاہ جو کہ بلکل سویس کنال کی طرح دنیا کے لیے انتہائی اہم ہے اور ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے اس کی تمام آمدنی پر پبندی لگا کر اس کا اختیار تمام یورپی ممالک کو دے دیا گیا یعنی ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بھی کمرشل یا پیسنجر شپ سے کوئی بھی ٹیکس نہیں لے سکتا آسان الفاظ کے اندر ترکی کے ہاتھ پوں باندھ کر پورے ایک سو سال کے لیے اسے ایک سائٹ پر پھینک دیا گیا اور اس معاہدے پر دستخط کرنے والے مصطفیٰ کمال اتا ترک تھے اور یوں تین بریازموں پر پھیلی خلافت کو ختم کر دیا گیا جس کے نتیجے کے اندر چالیس ممالک وجود میں آئے ترکی کے مجودہ سلطان کو ان کے تمام وسائل سے دستبردار ہونے کا کہا گیا اور مجودہ سلطان کی تمام جائدادوں کو ضبط کر کے انہیں ترکی سے نکال دیا گیا اب کیونکہ اس معاہدے کی مدد پورے سو سال تھی جو کہ دوہزار تیس یعنی کہ صرف چھ ماہ کے بعد ختم ہو رہی ہے اور اس چیز نے عالمی طاقتوں کی نیندے حرام کر رکھی ہیں کہ کہیں دوبارہ سے ترکی اسلامی ممالک کا اتحاد بنا کر خلافت قائم نہ کر لے اپنے وسائل دوبارہ حاصل کر کے دنیا کے اندر اپنی حیثیت کو بڑھا کر جو چاہے نہ کر پائے کیونکہ اس کے بعد وہ اپنے وسائل کو دوبارہ حاصل کر کے دنیا کے اندر اپنی حیثیت کو بڑھا کر جو چاہے گا کر پائے گا اور ان کے اس خوف کو بڑھاوا ترکی کے مجودہ صدر طیب رجب اردوان نے دیا ہے جن کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ دنیا میں کسی بھی مسلم ملک پر ظلم کیا جائے یا زیادتی ہو تو وہ ان کی مدد کرنے کے لیے عالمی پلیٹ فارم پر سب سے آگے نظر آتے ہیں اور ان کی قیادت کے اندر ترکی دوبارہ سے اسلامی ریاست کے نقشے کے اندر آہستہ آہستہ واپس آ رہے اور عالمی طاقتوں کو ایک بار پھر سے یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ طیب اردوان کی قیادت کے اندر ایک بار پھر سے خلافت کا نظام واپس آ جائے جس میں آج کے دنیا کے چالش ممالک شامل ہوں گے مکہ اور مدینہ یعنی حجاز مقدس کا کنٹرول بھی جو کہ اس وقت عربوں کے پاس ہے وہ بھی ترکوں کے پاس واپس آ جائے گا ایران اور پاکستان جیسے مسلم نیوکلیر اتھیار رکھنے والے ملک بھی اس کے اندر شامل ہوں گے جن کے وجود سے امریکہ اور اسرائیل کو ہر وقت کا خطر ہے اس لیے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں نے مل کر پندرہ جولائی دوہزار سولہ کو ترک فوج سے طیب اردوان کی حکومت کے خلاف بغاوت کروائی جس کا مافٹر مائن خود ساختہ جلاد وطنی کاٹنے والا امریکہ کے اندر موجود شخص فتاولہ گولن تھا اور عوام نے فوج کے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس بغاوت کو ناکام بنایا جو کہ ایک زندہ اور غیرت مند قوم کے نشانی ہوتی ہے پندرہ جولائی کی وہ رات کیسی قیامت خیف تھی اس کا اندازہ آپ کو نیوز چینلز پر اس کے متعلق سن کر بلکل بھی نہیں ہو سکتا اسے صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو کہ موقع پر موجود تھا کیونکہ اس بغاوت کو رکنے والے نہاتے لوگوں پر ان کی اپنی فوج نے ڈائریکٹ فائر کیے انہیں نہاں قتل کیا مگر یہ غیرت مند قوم ڈٹ گئی اور اپنا خون دے کر اپنے ملک کو اغواہ انے سے بچا لیا تاریخ دانوں نے لکھا کہ ترک قوم اس ایک رات کے لیے جاگ گئی تھی اور آج تک سکون سے سو رہی ہے انہی شہدہ اور گمنام ہیروز کی قربانی کو یاد رکھنے کے لیے ٹریبیوٹ کے طور پر ترکی نے کورتالا روادیسی وطن نام کی فلم بنائی ہے جس کے اندر انہی صفاقیت کے مناظر کو پردے پر اتارا گیا جو پندرہ جولائی کی اس رات کو ہوا جب ترک فوج کے نو ہزار کے دستے نے بغاوت کر کے پارلیمنٹر سرکاری اداروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ان کے پاس 32 جہاز 37 ہیلیکاپٹر اور تین بہری جہاز تھے باغیوں نے اس ہوتل پر دھوا بول دیا جس میں صدر طیب رجب اور دوان رکے ہوئے تھے اور بغاوت میں شامل ہونے والے جنرلز نے ٹی وی چینل سے بات شروع کر دی لیکن ترکی کی غیرت مند قوم نے انہیں ان کی اصل جگہ یعنی بورڈر پر جانے پر مجبور کر دیا کہ آپ کا کام ہمارے دشمنوں پر گولیاں برسانا ہے اپنوں پر نہیں اور اس مضامت کے دوران 250 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے جن پر سیدھے فائر کیا گئے اس فلم کے ایک سین کے اندر ہم صفیہ نام کی عورت کے کردار کو دیکھتے ہیں جو کہ مردوں کی طرح باغی فوجیوں کے سامنے ڈڑ کر کھڑی ہیں اور جب آگے بڑھنے لگی تو کمانڈر نے ان پر بندوق تان لی اور واپس نہ جانے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی جبکہ باقی سب لوگ پیچھے مجود یہ تماشا دیکھ رہے تھے اس لڑکی پر سیدھے فائر کر کے اسے قتل کر دیا گیا اور یہی خون ایک انقلاب کے اندر اس وقت بدل گیا جب ایک فوجی جو کہ اسی باغی فوج کے اندر شامل تھا اس نے یہ ظلم دیکھ کر اپنے کمانڈر کا حکم مانے سے انکار کر دیا اور اپنی اس فوج پر گولیاں برسانا شروع کر دی اور اسی مضامت کے دوران وہ شہید ہو گیا جس نے اپنے ضمیر کی آواز سن کر اپنے وطن اور اپنی عوام کا ساتھ دیا اس کا خون رنگ لائیا اور عوام جنڈے اٹھا کر سیدھا فوج کی چوکے کی طرف بڑھنے لگی اور ایک ایک کر کے گولیوں کی بچھاڑ کا حصہ بنتی چلی گئی جن میں جوان بڑے مرد اور عورت سب شامل تھے کچھ فوجیوں نے عمر خالص کو دیکھ کر ایک ایک کر کے اپنا اصلہ چھوڑنا شروع کر دیا اور بتایا کہ انہیں ایک فوجی مشک کا کہہ کر یہ سب کروائے جا رہا تھا مگر سچ اب ان کے سامنے آیا ہے اور یہ ترک عوام اپنے خون سے اپنی آنے والی نئی نسل کو نیا مستقبل دے گئی یہی جنڈہ جسے اٹھا کر اور تھام کر یہ سب لوگ ایک ساتھ آگے بڑے تھے اب ہر ایک ٹینک اور سرکاری عمارت پر لہر آ رہا تھا یہ ہوتی ہے غیرت مند قوم کی نشانی اور اللہ بھی صرف ایسی قوم کی مدد کرتا ہے جو کہ صرف دعائیں کرنے کی بجائے اپنے حق کے لیے ظالم کے سامنے اٹھ کھڑی ہو اور ہمارا دین بھی تو ہمیں بالکل یہی سکھاتا ہے جس کی مثال قرآن کریم کے اندر مجود ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم کو فیرون مصر نے غلام بنا لیا تو کوئی بھی اپنے حق کے لیے کئی سو سال تک کھڑا نہیں ہوا تو اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو بھی یہی کہا کہ فیرون سے مناظرہ کرو اور اگر وہ نام مانے تو اپنی قوم کو یہاں سے لے کر نکل جاؤ ہم بینہ کچھ کیے تمہیں کسی صورت ازادی نہیں دلوائیں گے تمہیں ایفرٹ کرنا پڑے گی یہ میری دنیا کا اصول ہے اور جب یہ قوم اپنے نبی کا ساتھ دے کر حمد کر کے نکلی تو اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور سمندر کو پھاڑ کر دو حصوں میں بانٹ دیا جس میں فیرون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ فلسطین یعنی اپنا ملک حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں سے جنگ کرو یہ اللہ کا حکم ہے اور اس نے مجھ سے فتح کا وعدہ بھی کیا ہے مگر ایک شخص کے علاوہ کوئی بھی کھڑا نہ ہوا اور ان کا نام تھا یوشہ بن نون اس منی اسرائیل قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر ان فلسطینیوں سے جنگ کرو ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں حالانکہ اللہ کے لیے ان لوگوں کو اپنا وطن واپس دلوانا کونسا مشکل کام تھا لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ بینہ ایفرٹ کے مدد نہیں کرتا چاہے وہ اس کی لادلی ترین امت ہی کیوں نہ ہو اور ان کے درمیان ان کا سب سے موتبر رسول بھی مجود ہو اسلامی تاریخ بھی ایسی جنگوں سے بھری پڑی ہے جب میدان جنگ کے اندر اللہ کی غیبی مدد نازل ہوئی حالانکہ اللہ کے لیے کونسا مشکل کام تھا کہ پوری کے پوری سلطنتیں اٹھا کر اپنے پیارے نبی کے حوالے کر دیتے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈر پوگ اور بوزدل قوم کی مدد تو خدا بھی نہیں کرتا پھر چاہے وہ جتنی مرضی دعائیں کریں یا حکمرانوں کو گالیاں دیں ترکی میں اس وقت اس بغاوت کو لے کر تقریباً اٹھارہ ہزار گرفتاریوں ہو چکی ہیں اور چن چن کر ایک ایک غدار کو طیب اردوان نے صاف کر دیا ہے کہ مستقبل کے اندر ایسا کوئی واقعہ دوبارہ سے اس قوم کو دیکھنے کو نہ ملے جو پوری دنیا کے لیے مثال بن گیا جو ترکی کی تاریخ کا سب سے سیاد دن تو تھا ہی لیکن ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بھی بن گیا اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری قوم کو بھی ایسی غیرت، حمد اور سب سے بڑھ کر طیب اردوان جیسا لیڈر عطا کرے کیونکہ یہ لوگ اپنی باغی فوج کے سامنے اسی لیے سیسا پلائی دیوار بنے تھے کیونکہ انہیں اپنے لیڈر پر اعتماد تھا کہ وہ کرپ نہیں ہیں نہ ہی کسی ملک ایجینٹ ہے اور نہ ہی کسی ملک کی پالیسی کا غلام ہے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم بھی حقیقت جان کر اب آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی ہے خاص طور پر نوجوان نسل جنہیں اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کی فکر ہے لیکن وہ اس سے پہلے آج تک سو رہے تھے باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ